السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ عزیز طلب وطالبات اور پیارے بچوں آپ تمامی کا پریسے استقبال سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نیشنس بلڈر پر پیارے بچوں میں سٹڈی کر رہے ہیں ساتوی جماعت کا ریاضی مضمون کا سبق نمبر ایک ناتک آداد اور غیر ناتک آداد جس کے پیارے بچوں لکچر نمبر پانچ لے کر ہم آپ کی حدمت ناظر ہوئے ہیں آج کے پیارے بچوں آج کے اس لکچر میں ہم جو ہے ناتک آداد کا اشری صورت میں اظہار اس ٹوپک کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کرنے والے ہیں جسے انگلیش میں کہتا ہے decimal representation of rational numbers decimal representation of rational numbers اشری صورت اینی آشاریہ کے اندر آشاریہ میں اس قصر کو کس طرح لکھیں گے اس ناتک آداد کو کس طرح لکھیں گے اس کو ہم کو یہاں پر سمجھنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو اگر ہم اس کو سول کرتے ہیں پیارے بچوں سات بٹے چار کو اس ناتک آداد کو اس قصر کو اگر ہم صول کرتے ہیں تو ہم کو جواب یہاں پر ملنگا چار اکا چار ٹھیک ہے کتنا بچہ تین بچہ پھر آشاریہ لگائیں گے تین بچہ تو صیفر لگائیں گے اب چاری ستی اٹھاویس چاری ستی اٹھاویس دو بچہ دو بچہ تو پھر صیفر لگائیں گے تو بیس ہو جائیں گا تو چارہ پنچے بیس تو اس کا جواب ہم کو ملنگا 1.75 ٹھیک ہے 1.75 تو سات بڑے چار کو جب ہم اشری صورت میں اس کو لکھیں گے تو وہ اس طرح سے لکھیں گے 1.75 1.75 1.75 اس طرح سے ادت ہے اشری صورت اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں 1.75 ایک چیز ہمیں سیکھنے کی یہ ہے کہ کتاب میں ہم دیکھیں گے تو اس میں دو چیز دی ہوئے ایک تو مختتم اشری صورت اور ایک غیر مختتم اشری صورت تو پیار پچھو دیکھیں ہم گوھر کریں گے سات بٹے چار کو جب ہم حل کی اشری صورت میں لکھے ہیں تو ایک اشری پنچتر جواب آیا اس کے بعد ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پر آ کر یہ جو ہے ختم ہو گیا تو اس کو ہم بولیں گے مختتم اشری صورت کیا کہیں گے مختتم اشری صورت جس میں انگلز میں کہتے ہیں ترمینیٹنگ فارم ترمینیٹنگ ترمینیٹنگ فارم ٹھیک ہے struck ترمینیٹنگ مختتم اشری صورت کے انگلز میں کہیں گے ترمینیٹنگ ٹھیک ہے تو اس طرح سے پہلے پچھو مختتم اشری صورت کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہے کہ اگر قصر پوری حل ہو جاری ہے اور آگے حل نہیں ہو رہی ہے یہاں پر یہ ختم ہو جاری ہے تو اس کو ہم کہیں گے مختتم اشری صورت نختتم یہاں پر ہم کو سمجھوارا ہے اختتام سے بنائے نختتم جو ہے وہ اختتام سے بنائے یعنی اس کے بعد ہم اس کو حلنے گرپتے کر پائیں گے یہاں پر یہ ختم ہو جائے گی اس لئے اس کو ہم کہیں گے مختتم عشری صورت جسو انگلیس میں کہتے ہیں ترمینیٹنگ ٹھیک ہے تو پہر ایک مثال کے ذریعے سے یہاں پر اس کو ہم سمجھیں اب آگے جو ہے پانچ مثالیں دی ہوئی ہیں جس میں سے ہم یہاں پر دو مثال حل کر کے آپ کو بتائیں گے دو مثال حل کر کے آپ کو بتائیں گے اس کے بعد میں باقی مسالیں آپ کو حل کرنا رہے گی جس میں پہلی مثال ہے سات بٹے چھے سات بٹے چھے تیارے بچوں اگر ہم اس کو حل کریں گے تو یہ چھے کا چھے ٹھیک ہے چھے کا چھے پھر یہاں پر ایک بچا ایک چھے سے چھوٹے اس لئے آشاریاں لگائیں گے اور ایک کے آگے شیفر لگائیں تو ہو جائے گا دس تو پھر ہم کو ملیں گا چھے کا چھے پھر دس بچ رہا ہے تو پھر چھے کا چھے آ جائیں گا ٹھیک ہے پھر چار بچیں گا پھر چار میں ہم سیفر لگائیں گے تو چالیس ہو جائیں گا پھر چھے چھے چھتیس پھر چار بچیں گا پھر سیفر لگائیں گے چالیس ہو جائیں گا پھر چھے چھتیس پھر چار بچیں گا پھر سیفر لگائیں گے تو چالیس ہو جائیں گا چھے چھتیس اس طرح یہ آگے بڑھتا جائے گا اس طرح یہ آگے بڑھتا جائیں گا اس طرح 6 6 آگے اس طرح سے لکھیں گے ایک آشاریہ ایک چھے اور اس نے اس طرحmons Autumn Oper Party لگا دیں گے اس طرح ایک آشاریہ ایک چھے کر کے ہم اس کو روک دیں گے اس کا مطلب بھی آگی یہ جو ہے حل ہوتے جائیں گے یہ ختم نہیں ہوں گی تو اس طرح کی اشری صورت کو اس طرح کی اشری صورت ہم کہیں گے گائر مختتم اشری صورت گائر مختتم اشری صورت جس کو انگلیس میں کہتے ہیں نان ٹرمین ایٹنگ نان ٹرمین ایٹنگ ڈیٹنگ فارم ہم انگریزی ٹرمینلوجی بھی استعمال کرتے جا رہا ہے انگلیس کے بچے ہو تو وہ بھی اس کو ویڈیو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے تاکہ ہر ایک بچے کا فائدہ ہو سکے تو یہاں پر اس طرح اس لئے لگا ہے کہ آگے ہم حل کرتے رہیں اور یہ ختم نہیں ہوگی یہ آگے بڑھتی رہیں گے آگے جو یہ بڑھتی رہیں گے اس لئے ہم کہیں گے گائر مختتم اشری صورت کیا کہیں گے گائر مختتم اشری صورت اس لئے انگلیس میں کہتے ہیں نان ٹرمین ایٹنگ ڈیٹنگ ڈیٹنگ فارم ہم پر ہم کو جو ہے حل کریں گے نفی پانچ بٹے تین نفی پانچ بٹے اس کو حل کریں گے پیارے بچوں ہم تم کو جواب پتا چلیں گے دیکھیں اس کو حل کریں گے اس طرح سامل کرتے ہیں تو جو نیچے والا رہتا ہے وہ بھاہر آئیں گا نیچے والا عدد جو بھاہر رہیں گا ڈینومینیٹر کا اور اوپر کا اندر جائے گا ابھی تین ہے کہ تین ٹھیک ہے کتنا بچہ دو بچہ دو بچہ اب تین جو دو سے چھوٹا تو آشریہ لگائیں گے سیفر لگائیں گے تین چکے اٹھارا تین چکے اٹھارا پھر دو بچہ پھر سیفر لگائیں گے پھر تین چکے اٹھارا ٹھیک ہے پھر دو بچیں گا پھر تین چکے اٹھارا سیفر لگائیں گے تو اس کا ہم پتا جائے رہے کہ آگے یہ بڑھتے جائے رہے آگے یہ بڑھتے جائیں گا تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں ایک آشریہ چھے چھے اور یہاں پر اسٹار کی علامت لگائیں گے تو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گئر مختتم مشیر شورت ہے گئر مختتم آشریہ سورت سمجھ مارے پیارے بچوں بات جس کو انگلیس میں کہیں گے ہم نون ٹرمینیٹنگ نون ٹرمینیٹنگ نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ فارم ٹھیک ہے ریکرنگ فارم تو یہاں جو ہے کتاب میں حل کر کے بھی مثال کو بتایا گیا ہے پانچ مثال ٹوٹل ہے یہاں پر دو مثال آپ کو حل کر کے ہاں پر بتائی گئی ہے اس طرح سے جو ہے ہم جو ہے اسری سورت جو ڈیسیمل ڈیسیمل ڈیسیل 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 plans ڈیسیل ڈیسیل ہے جس میں سے تین کوئیشن یہاں پر ہم سوال کریں گے باقی دو کوئیشن آپ کو گھر کام رہے گے ٹھیک ہے تو پہلا کوئیشن دیا ہوا ہے نو بٹے سینتیس نو بٹے سینتیس تو پہلے بچو اگر ہم اس کو سوال کریں گے نو بٹے سینتیس کو اگر ہم سوال کرتے ہیں سینتیس اس طرح آئے گا ٹھیک ہے نو اندر جائے گا اس طرح سیل کرتے اس کو ٹھیک ہے اس طرح سیل کریں گے اب پیر بچو گور کریں گے تو یہ سینتیس جو ہے نو سے سینتیس جو ہے یہ نو اس سے چھوٹا ہے پاک ہم کیا کریں گے پھر سیفر لگا کر آشاریہ لگا کر اس fingerprint لگا دیں گے ٹھیک ہے اب سینتیس NagumberIm 3774 سیکھتے ہیں سینتیس دورا سینتیس نو cuestión ہر ہا ہے چو Karma کریں تو 16له کچے ہیں کتنا بچیں گا 16 16 تو بچیں گے градین آہ 67-1417 3448 1448 1448 مائنس کریں گے بچیں گا بارہ ٹھیک ہے بارہ بچیں گا پھر سیفر لگائیں گے پھر سیفر لگائیں گے اب 37 تیہے 111 37 تیہے 111 مائنس کریں گے تو نو بچیں گا اب یہاں پر نو واپس سے ریپیٹ ہو گیا ہے نو واپس سے یہاں پر ریپیٹ ہو گیا ہے سیفر لگائیں گے 37 دونی 74 پھر سولہ بچیں گا پھر سیفر لگائیں گے تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے بعد تمام جو ہے یہ ریپیٹ ہوتے جائیں گا کیا ہوں گا یہ ریپیٹ ہوتے جائیں گا تو ریپیٹ ہونے کے لیے یہاں پر علامت لگا دیتے اس طرح کی اس طرح کا باہر لگا دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے غیر مختتم عشری صورت ہے کیا ہے ہم کو کیا جواب مل رہا ہے یہاں پر 0.2432 باہر لگا دیتے ہیں مطلب ہے کہ غیر مختتم جو ہے غیر مختتم مطلب ہے اشری صورت ہے ٹھیک ہے جس کو انگلیز میں کہیں کہیں گے نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ فارم نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ فارم تو پہر اس طرح سے اس کو ہم جو ہے صول کرتے ہیں اب دوسری مثال دیکھیں گے ساوہ نمبر دو ایک ہی دوسری بزارчно بٹے بیالیس آٹھنا بٹے بیالیس تو بیالیس یہاں لکھیں گے اٹھرآن لکھیں گے ٹھیک ہے آٹھرا کہاں لکھیں گے اندر لکھیں گے اب دیکھیں گے اس کو حل کریں گے ہم تو یہاں ترہ جو چھوٹا ہے تو فر لگا دیں گے آشریہ لگا گے اب senator لائنگے تو بے چالیس چوک چوک بے چاریس چوک اکسو اڑسٹھ بے چار چوک سولہ دو چوک آٹھ بے چاریس چوک اکسو اڑسٹھ مائنس کریں گے اتنا آئے گا ایک سو اسی مستخصو اڑسٹھ مائنس کریں گے 4042 24 24 24 تھیجے چھوڑیس ہو جائے گا تو بے چاریسوٹیے چوڑیس مائنس کریں گے تو ہمکو سولہ اور بیس چھتیس ٹھیک ہے چھتیس ہم سیفر لگا دیں گے سیفر لگا دیں گے تو بے چالیس چھوک ایک چھو چھبیس بے چالیس اگر ہم تقسیم کرتے ہیں ہم تقسیم کرتے دیکھیں گے تین سو ساٹھ سے بے چالیس تو ساتھ چھکے بینی آلیس چھے ساتھے بینی آلیس چھے ساتھے بینی آلیس اور چھے چھے چھتیس ساتھ ساتھے کا ساتھ ساتھی اٹھی چھپن چار بچے گا ٹھیک ہے کتنا بچ رہے یہاں آٹھ آئے گا بے چالیس آٹھے تین سو چھپن ہو رہا ہے بے چالیس آٹھے تین سو چھپن ہو رہا ہے یہاں کتنا بچے گا تین سو چھپن نکل جائے گا تین سو ساڑ میں سے تو چار بچے گا ٹھیک ہے چار بچے گا ٹھیک ہے چار چھوٹا ہو جائے گا یہ یہ جو ہے اور چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو اور چھوٹا ہو جائے گا ہمیں ڈسال کیا ہے بیار اٹھرہ بٹے بیالیس برو بر ہے اٹھرہ بٹے بیالیس تو چھوٹا ہو جائے گا تو بے چالیس بھی ہم لیتے ہیں چالیس بگر ہم لیتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ صال نہیں ہو گئی بے چالیس ایک ہے بے چالیس چار سو بیس ہم اگر آپ نے اپنی گا جو بچالیس اٹھ رو بھو اٹھ 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 رو بچ رہے مجھے پھر وہاں سے کتنا بچ رہے ہیں چوبیس بچ رہے چوبیس ٹھیک ہے چوبیس بچ رہے سامنے مارے پیراپز جالورہ مسٹیک ہوگی ہے ہاں بے چالیس آٹھیں تینسو ستیس ہوں گا اب تینسو ساٹھ میں تینسو ستیس ملے مانس کریں گے تو چوبیس بچیں گا پھر یہ بے چالیس سیفر لگائیں گے ٹھیک ہے بے چالیس سیفر لگائیں گے 245 205 245 205 پھر منس کریں گے 205 تو 35 بچے گا 205 تو 35 بچے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم صفر لگائیں گے پھر اس کو حل کریں گے تو اس طرح پیارے بچوں یہ چیز آگے بڑھتے جائیں گے اگر ہم یہاں پر بار لگا دیتے اس طرح سے بار تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم کو جواب یہاں پر مل رہا ہے 0.4285 اور یہ بار لگا دیں گے اور یہ جو صورت کونسی ہے گئر مختتم عشری صورت گئر مختتم جو ہے عشری صورت کہلائے گی سمجھ ماری پیارے بچوں بات جسو انگلیس میں کہیں گے نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ فرم اسی کی مشابیت والا یہ کوشن ہے یہ سوال ہے اب اگل کوشن دیں کوشن نمبر 9 بٹے کوشن نمبر 3 دیکھیں گے 9 بٹے چودہ 9 بٹے ہم یہاں پر بھی اس سوال کر سکتے ہیں اس طرح سے چودہ چودہ نو چھوٹہ ہے تو ہم سفر لگا دیں گے ٹھیک ہے اب چودہ اکا چودہ چودہ پانچے ستتر چودہ چکے چورسی چودہ اکا چودہ چودہ چکے چورسی کتنا بچا چھے بچا چھے بچا ٹھیک ہے اب چھے بچ رہے تو چھے ہم سفر لگا دیں گے لیکنے یہاں سے حاصل رہا ہے چاوڑھا چوک 36 ہے چار بچhaiں گا تو چوڑھا چاوڑھا جو چودا جو сб à وہ باہر آئے گا اور سمجھے مادم 13 چودہ چکے چورسی چودہ چکے چورسی مینس کریں گے چھے بچے گا پھر شیفر لگائیں گے چودہ چوک چھپپن مینس کریں گے چار بچے گا ٹھیک ہے پھر شیفر لگائیں گے پھر شیفر لگائیں گے چودہ ایکا چودہ چودہ دونی اچھا آیچ س frequent چھپپن ازم�� س اللہم اٹھا ویٹھے روجز میند tentsart شیفر لگائیں گے چودہ ایک چودہ conquered ضرمچ ہے جو چکے چورسی چودہ ساتھ اٹھے نو چودہ نام ایک سو بارہ چودہ ساتھ diagonal چودہ آٹھے ایک سو بارہ چودہ اٹھے 70 پھر 10 بچیں گا سیفر لگائیں گے اس طرح سے بڑھتے جائیں گا آگے جو ہے یہ بڑھتے جائے گا سمجھ ماری پیارے بچوں بات اس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گا ریپیٹ ہوتے ہیں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ ریپیٹ ہو گا بہت بہت دو تین سے چار عدد تک ہم جو ہے حل کرنا ہے اس کو چار عدد تک حل کریں گا چار عدد تک حل کریں گا سمجھ اس کے بعد میں ہے کہ یہ غیر مختتم عشری صورت ہے یہ کون سی ہے غیر مختتم عشری صورت نون ٹرمینیٹنگ نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ فارم ریکرنگ فارم ٹھیک ہے بہرے بچوں اس طرح سے جو ہے ناتک آراد کے عشری صورت میں ازار ڈیسیمل ریپریزنٹیشن آف ریشنل نمبرز کا ہم جو ہے مسکی شیڑ بھی حل کی ہے اس کے پہلے ہم جو ہے مثال کے ذریعے سے ہم اس کو بھی اور سمجھے تھے اور مسکی شیڑ کے اندر میں ہم نے تین مثالوں کے ذریعے سے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھا ہے کہ ناتک آداد کو اچھرے صورت میں کیس طرح بدلتے ہیں اور اس میں جو ہے ٹرمینیٹنگ ریکارنگ فارم کیا ہوتا ہے نون ٹرمینیٹنگ ریکارنگ فارم کیا ہوتا ہے اس کو پور ہم نے سمجھا ہے تو پیارے پیچو لیکچر نمبر پانچ ہمارا جو ہے وہ یہی پر ختم ہوتا ہے آئندہ لیکچر نمبر چھے لے کر آپ کی حتمت میں حصیر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورگاتہ